اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر ممبشر سب کو رمضان مبارک ہو کیونکہ صبح پہلا روزہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سہری میں شوگر کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے تو جو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ سہری کا وقت بھی ہونے والا ہے اور سب لوگ بیزی ہیں کھانے میں یہ ہے کہ ایک بیلنس میل ہونا چاہیے سہری میں اس میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین فیٹ اور سیچوریٹڈ فیٹ دیکھیں جو بھی آپ نے کھانا کھانا ہے اس میں فورٹی فائیو ٹو فیفٹی پیسنٹ جو ہیں کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے آپ کا ایک اگر آپ نے فل کھانا اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور پروٹین جو ہے یہ ٹوانٹی فائیو ٹو تھرٹی پیسنٹ اور فیٹ جو ہے یہ ٹوانٹی پیسنٹ لے لیں اور سیچوریٹڈ فیٹ یہ لیس دن ٹن پیسنٹ ہونے چاہیے کاربو ہائیڈریٹس میں کونکون سی چیزیں اس میں سارا میٹھا ہے وہ ڈریک شیگر اور ہائی گلائیسیمیک انڈیکس والی چیزیں سہری میں نہیں کھانی چاہیے اس سے انسولین ارلیز ہوتی ہے اور بھوک جو ہے دو چار گھنٹے بعد بھوک لگے گی اور شدید روزہ لگے گا یہ جو کاربو ہائیڈریٹس کی سیلیکشن میں میں بتا رہا ہوں آپ کو اسی میں سے آپ سیلیکٹ کریں صبح کھانے کے لیے کاربو ہائیڈریٹس کی سیلیکشن یہ ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس فوڈ جو ہے اس میں ہول گرین ہول ویٹ گرام فلور ہول گرین میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو گندم ہے اس میں وائٹ گندم کے آٹر کی بجائے ہول فل گندم بغیر چھنے کا آٹر یا ہول ویٹ جو ہے اس کا فلاور اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس میں بیسن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اوٹ میل ہول اوٹس براؤن رائس وائٹ رائس جو ہے اس سے پریز کریں صبح کو وائل رائس بھی ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہول گرین کارن ہے یا پاپ کارن یا ہول گرین بارلے ٹھیک ہے یہ ہے کاربو ہائیڈریٹس سیلیکشن میں فروٹس میں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں سیب ہے پیر ناشپاتی ہے پیچیز ہیں سٹرابری رسپری بلو بری اور اس کے ساتھ سیلڈ اور ویجی ٹیبلز آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر دال صبح و سہری میں استعمال کرنی ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ ایک سے زیادہ دالیں دو یا تین دالوں کا مکس کر کے جب بنائیں گے تو اس میں پروٹین زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ سٹرائٹیز زیادہ دیر تک آپ کو وہ جو ہے وہ فر رکھے گی نا بھوک آپ کو جلدی نہیں لگے گی اب آتے ہیں پروٹین کی سیلیکشن میں پروٹین کی سیلیکشن میں یہ ہے فش چکن مٹن بیف ڈیری میں جو ہے یوگرٹ دہی نٹس بادام جس میں ہے کیشو ہے سیڈز ہیں جس میں سن فلایر سیڈ لے لیں پمکن سیڈز ہیں وارٹر میلن یا میلن کے سیڈز یا پھلیاں لگیوم یا پھلیاں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پروٹین میں اور اس کے بعد فیٹ جو ہے یہ آلیوائل دیسی گھی کوکناٹ آئل بٹر جو لوگ صبح پراتھا کھانے کے شکر کے وہ مریض جو صبح پراتھا کھانے کے شکین ہیں تو اس کی کیونکہ جب ہم گھی کو فرائی کرتے ہیں زیادہ ہیٹ پہنچاتی ہیں تو وہ اس کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے میں مشورہ دوں گا کہ روٹی بنا کر اس کے اوپر آلیوائل لگا لیں یا دیسی گھی لگائیں یا کوکناٹ آئل یا مکھن اس کی اوپر لگا کے اگر وہ استعمال کریں گے تو وہ زیادہ دیر تک وہ آپ کو فائدہ دے گا اس سے بھوک آپ کو کم لگے گی یہ پلان ہے اس انداز سے صبح کے وقت کوشش کریں اگر چائے پینی ہے تو چائے کے اندر چینی کا استعمال نہ کریں اور دودھ بھی کم استعمال کریں کم دودھ پتی کی بجائے جو ہے زیادہ پانی اور کم دودھ والی چائے استعمال کریں اور اس میں آرٹیفیشل شگر وہ استعمال کر لیں میٹھا اس میں استعمال نہ کریں یا پھیکی چائے پی لیں کیونکہ میٹھی چائے پینے سے بھوک آپ کو جلدی لگے گی پیاس بھی زیادہ لگے گی ایسے ہی کھانے میں کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ صبح سہری کے وقت نہیں کھانی زیادہ میٹھا کھانے سے ایک تو شگر بہت زیادہ بڑھ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ میٹھا کھانے سے انسولیز ہوگی اس شگر کو کم کرنے کے لیے اگر شگر زیادہ ہوگی پھر بھی نقصان ہے تو اگر انسولین نکل آئے گی تو وہ ڈم کرے گی تو آپ کو جلدی ہی آپ ہائپو گائس گلائسی میں بچڑے جائیں گے اور چند گھنٹوں کے بعد آپ کو شدید قسم کا روزہ لگے گا بھوک لگے گی اس لیے لوگ رائسیمی کی یہ جو آپ کو بتائیں ہیں فوڈز ان میں انہی میں سے سلیکٹ کریں اور سہری کے وقت یہی چیزیں استعمال کریں اور پانی کی بجائے اگر دہی کی لسی آپ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے سادہ پانی جو ہے وہ ڈلیوٹ کرتا ہے جسم کے سارے نظام کور اگر کسی کو بلڈ پریشہ کا پرابلم نہیں ہے تو ہلکا سا لسی کے اندر وہ جو لاہوری جہاں والی جو نمک ہے وہ ہلکا سا ڈال لیں تو یہ زیادہ بہتر مشروب جو ہے سادہ پانی میں اس کے لئے سکر آقا ہوں سا جانتے ہیں آپ کو بہتر کو بہترین کا کنم مجمع ہے